آج کی جو بائیبل کلاس ہے ہماری جس بات کو ہم مل کر سیکھیں گے وہ ہے گناہ کی فطرت آپ اسے اپنے پاس لکھ بھی سکتے ہیں گناہ کی فطرت نیچر آف سن گناہ کی فطرت جو ہے اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ نیچر آف سن کیا ہے جب ہم بائیبل مقدس کے اوپر غور کرتے ہیں تو بائیبل مقدس میں ہر ایک لفظ جو موجود ہے بائیبل مقدس میں موجود ہر ایک لفظ جو ہے وہ اپنے اندر ایک فلوسفی رکھتا ہے بائیبل مقدس میں موجود ہر لفظ اپنے اندر کیا رکھتا ہے جی ایک فلوسفی رکھتا ہے اور جب ہم لفظ گناہ کی بات کرتے ہیں جو کہ بائیبل مقدس کے اندر میں ملتا ہے مختلف الفاظ ہمیں گناہ کے لیے استعمال ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں تو لفظ گناہ کا مطلب ہے الہی میار سے گر جانا گناہ کا کیا مطلب ہے الہی میار سے گر جانا ہر ایک شخص کا ایک میار ہے اور خاص طور پر جب ہم الہی میار کی بات کرتے ہیں تو الہی میار کے اندر خدا نے بہت ساری چیزوں کو مقرر کیا ہے الہی میار میں خدا نے جب ہم آدم اور ہوا کے لیے خداون کے پاکلام میں دیکھتے ہیں تو بڑا ایک بڑا سوال ہے ڈیبیٹ والا سوال ہے کہ خدا نے وہ درخت لگایا ہی کیوں خدا نے وہ پھل رکھا ہی کیوں یہ خدا کا ایک میار تھا یہ ایک لیول تھا خدا نے رکھا کہ سب درختوں کا پھل کہو لیکن وہ درخت جو باگ کے درمیان میں لگا اس کا پھل نہیں کھانا ورنہ کیا ہوگا تم مر جاؤگے لیکن کلام میں لکھا ہے کہ آدم اور ہوا اس میار پر قائم نہ رہ سکے گناہ لفظ گناہ جو ہے جب ہم اس کی فلوسفی پر غور کرتے ہیں جو بائیو مقدس کے اندر خدا کے خلاف جانا ہے یا الہی میار سے گر جانا ہے یہ گناہ ہے اگر ہم اس لفظ کی فلوسفی کی بات کریں تو گناہ کی تشریح ہمارے لئے آسان ہو جاتی ہے الہی میار سے گر جانا مثال کے طور پر ہمیشہ میں کوشش کرتا ہوں ایسی مثالیں دیکھ کر سمجھانے کی ہم اس ملک میں ملک پاکستان میں رہتے ہیں اور اس ملک کا ایک آئین ہے ایک دستور ہے مذہبی لوگ جو ہیں مختلف مذاہب کے لوگ جو ہیں وہ کیسے عبادت کریں جیسے ہمارے ہم ملک میں ابھی دو سال سے بہت زیادہ سختی ہو گئی اور وہ سختی یہ ہے کہ جب عبادت ہوتی ہے تو پوری عبادت کے لیے لاؤڈ سپیکر جو اسے استعمال نہ کیا جائے یہ ایک میار مقرر کیا گیا ہے یہ ایک سٹینڈڈ بنایا گیا ہے کہ لاؤڈ سپیکر استعمال نہ کیا جائے سو اس میں مسیحی بھی ہیں اس میں مسلم لوگ بھی ہیں جو عبادت کرتے ہیں اپنی وہ بھی آتے ہیں ہندو بھی ہیں یہ جتنی بھی قوم اس ملک میں بستے ہیں کہ جب وہ عبادت کرتے ہیں تو لاؤڈ سپیکر کا استعمال وہ صرف اور صرف جو ہے الان کیلئے اس کا استعمال کریں یہ ایک میار مقرر کیا گیا ہے یہ ایک میار بنایا گیا ہے اب جب کوئی اس میار پر پورا نہیں اترتا اس میار کو وہ پورا نہیں کرتا یا اس لائن کو کروس کرتا ہے الان سے اٹھ کر کسی اور مقصد کے لیے تقاریر کرنے کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے سپیکرز کو استعمال کیا جائے تو پھر قانون کے مطابق اس کے خلاف کاروائی ہوتی ہے اور لفظ گناہ کی فلوسفی پر جب ہم گوھر کریں تو گناہ کا مطلب جو کلام مقررس کے مطابق ہے وہ یہ ہے کہ الہی میار سے گر جانا گناہ کا کیا مطلب ہے جی الہی میار سے گر جانا الہی میار خدا ہن کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا ہے اور جب انسان الہی میار سے گرتا ہے تو کیا ہوتا ہے میں چاہوں گا کہ ہر کوئی جو یہاں پر موجود ہے وہ ان آیات کو پڑے ہم بہنوں کی طرف سے شروع کریں گے بیٹیوں کی طرف سے جو زیادہ چھوٹے بچے ہیں اگر وہ نہیں پڑھ سکتے تو آگے جو ہم کو موقع دیں ہم دیکھیں گے ایک آیت رومیوں کا خط اس کا تین باب اور اس کی تئیسویں آیت رومیوں کا خط اس کا تیسرا باب اور اس کی تئیسویں آیت بڑی مشہور زمانہ آیت ہے تیسرے باب کی تئیسویں آیت خداون کے کلام میں کیا لکھا ہے جی بھائیوں کی طرف سے سب سے پہلے کوئی پڑھ دے ہیں ہمارے لیے جن کو بھی یہ آیت مل گئی ہے تین باب اور اس کی تئیس آیت جی رومیوں کا مصنف مقدس پالوس رسول یہ بیان کرتا ہے کہ جب کوئی شخص الہی میار سے گر جاتا ہے یعنی گناہ کرتا ہے کلام میں کیا لکھا ہے اس لیے تین باب اس کی تئیسویں آیت میں لکھا ہے اس لیے کہ سب نے گناہ کیا سب نے کیا کیا گناہ کیا اور گناہ کیا ہے بھی ہم نے دیکھا الہی میار سے گر جانا ہے جب کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ الہی میار سے اس سٹینڈرڈ سے جو خداون نے مقرر کیا ہے جب وہ گر جاتا ہے تو کلام کے مطابق یہ ہے اس کو سزا بھی ملتی ہے الہی میار سے گرنے کے باعث وہ یہ ہے کہ وہ خدا کے جلال سے محروم ہو جاتا ہے یا اس سے دور ہو جاتا ہے اصل ترجمہ جب ہم اس آیت کا دیکھتے ہیں تو جو اریجنل ٹیکسٹ ہے جو یونانی ٹیکسٹ ہے اس کے مطابق اس آیت کو جب پڑھا جاتا ہے تو اس طرح پڑھا جاتا ہے کہ اسی لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے دور ہیں جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اصل میں ہم خدا کی جلال سے دور ہو جاتے ہیں آدم اور ہوا سے خدا ٹھنڈے وقت میں بات کرنے کے لیے آتا تھا وہی آدم وہی ہوا وہ خدا کے ساتھ بات کرتے تھے وہ خدا کے پاس جاتے تھے لیکن جب گناہ ہو گیا تو پھر خدا کو پوچھنا پڑا خدا کو پکارنا پڑا اور کہنا پڑا آئے آدم تو کہاں ہے کیوں کیونکہ گناہ کے باعث وہ خدا سے دور ہو گیا الہی میار سے نیچے گر گیا تو سن جو گناہ ہے اس کی جو فطرت ہے وہ یہ ہے کہ یہ انسان کو خدا سے دور کر دیتا ہے گناہ کیا کر دیتا ہے انسان کو خدا سے دور کر دیتا ہے ایک اور آیت ہم دیکھیں گے مقدس متی کی انجیل اس کا ستائیسوں باب اور اس کی چار آیت مقدس متی کی انجیل اس کا ستائیسوں باب اور اس کی چار آیت خدا ان کے پاک رامے سے دیکھیں گے جس کسی کو بھی مل جاتا ہے اس آیت کو ہمارے لئے پڑھ دیں مطیق انجیل اس کا ستائیسوں باپ اور اس کی چار آیت چوتھی آیت ستائیسوں باپ کی قدس مطیق انجیل اس کا ستائیسوں باپ اور اس کی چوتھی آیت میں نے گناہ کیا کے لئے صورت کو قدس کے لئے پکو آیا اور وہ نے جبا ہمیں کیا تو جان جی گناہ یہودہ اسکریوتی کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جب یس سمسی کو اس نے پکڑوا دیا تو اس کا خیال تھا شاید اس کا یہ خیال تھا کہ یس سمسی کو پکڑنے کے لئے آئیں گے اور یس سمسی وہاں پر اپنی بادشاہت کا اقرار کرے گا نعرہ لگے گا سارے شگیر جو ہیں وہ حملہ کر دیں گے اور حکومت جو ہے وہ ہماری بن جائے گی لیکن کیا ہوا کہ جب ایسا نہیں ہوا تو پاکلام ملک ہے کہ اس نے لاکر جو سکے اس نے یس سمسی کی قیمت مقرر کی تھی اس سمسی کو پکڑوانے کی اس نے وہ سکے لاکر ان کو واپس دی اور کہا میں نے گناہ کیا کہ بے قصور کو قتل کے لئے پکڑوایا جائے انہوں نے کہا ہمیں کیا تو جان گناہ کی جو فطرت ہے وہ یہ بھی ہے کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں ہماری سرشت کے اندر ہمارے اندر خدا نے ایک ایسی نیچر رکھی ہوئی ہے کہ جب ہم کچھ غلط کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں محسوس ضرور ہوتا ہے یودہ اسکر یوتی نے گناہ کیا اسے محسوس ہو گیا کہ میں نے غلط کیا میں اس میار سے نیچے گر گیا اسے شاید وہ سب باتیں یاد آئی ہوں وہ وقت جو اس نے مسیح اسو کے ساتھ گزارا کہ کس طرح موجزات ہو رہے تھے کس طرح یہ سارے کام جو ہیں اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے جب وہ اس میار سے گر گیا تو کلام میں لکھا ہے کہ اس نے مسیح اسو کو تیس سکوں کے عوض تیس روپوں کے عوض وہ سردار کہیں اور جو یہودی بزرگ ہیں ان کی حوالے کر دیا ایک میار مقرر تھا اس نے اس میار کو توڑ دیا اور اس میار سے نیچے گر گیا ایک اور حوالہ ہم دیکھیں گے یہ ہونا کی انجیل اس کا پانچ باب اور اس کی چودہ آئیت یہ ہونا کی انجیل اس کا پانچ باب اور اس کی چودہویں آئیت ہم دیکھیں گے پانچ باب کی چودہویں آئیت خدا ہم کی کلام میں کیا لکھا ہے کوئی برائی مربانی اس سے پڑھ دیں گناہ کی جو اصل ہے گناہ کی جو فطرت ہے وہ یہ ہے جیسے ہم نے خداون کے کلام میں پڑھا کہ اس سے زیادہ تجھ پر آفت نہ آئے گناہ کی جو اصل ہے جو اس کی فطرت ہے وہ یہ کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے گناہ میں ڈوبا رہتا ہے تو وہ جیسے ہم پانچ باب کی چودہویں آئیت خدا ان کی کلام میں سے پڑھ رہے تھے کہ مسیح اسو نے اس شخص کو جو کہ 38 برس سے بیمار تھا اسے شفاہ بکشی تو مسیح اسو نے اسے کیا کہا کہ پھر گناہ نہ کرنا پھر کیا نہ کرنا گناہ نہ کرنا ایسا نہ ہو کہ تجھ پر اس سے بھی زیادہ آفت آئے گناہ جب انسان کی زندگی میں آتا ہے تو پھر ایک کام نہیں ہوتا جیسے آدم اور اوہ نے پھل کھایا تو صرف یہ نہیں کہ پھل کھایا خدا نے راز ہو گیا بلکہ کلام میں کیا لکھا ہے خدا نے انہیں باگ سے کیا کر دیا جی باہر نکال دیا اور ان پر خدا نے اس گناہ کے باعث ان پر لانت بھی آئی اور وہ کیا تھی عورت کے لیے ہم جانتے کہ وہ کیا تھی مرد کے لیے کیا تھی اور سام کے لیے کیا تھی گناہ کے باعث ہماری زندگیوں میں آفت جو ہے وہ آتی ہے اور یہ گناہ کے فطرت ہے کہ نہ صرف وہ ہمیں الہی میار سے گرا دیتا ہے ہمیں خدا سے دور کر دیتا ہے بلکہ گناہ کے باعث ہماری زندگی میں اور بھی پریشانیاں جو ہیں وہ آتی جاتی ہیں جب میرے عزیزو اکثر خدا ان کے خادم ہوتے ہوئے مختلف گھروں میں میں خدا ان کی کلام کو سنانے کے لیے جاتے ہو تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو چرچ نہیں آتے تو پوچھا جائے آپ چرچ نہیں آتے اس کی وجہ کیا ہے تو ان کا یہ جواب ہوتا ہے کہ ہم بڑے گناہ گار ہیں پچھ سب چرچ آنا بڑا مشکل لگتا ہے ہم سارا گلی محلہ میں جانتا ہے سب کو یہ پتا ہے کہ ہم ہماری بارچی دوسر نہیں مجھے کئی دفعہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں گالی بھی دینی پڑتی ہے اس سے کیا ہوا کہ ایک تو وہ خدا سے دور ہو گئے بیٹا آگے آکے بیٹھیں تھوڑا سا آگے آکے بیٹھیں ایک تو وہ خدا سے دور ہو گئے اور دوسری بات کیا ان کی زندگی میں ہوتی ہے کہ وہ اور زیادہ پریشانیوں میں اور تکلیفوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں بہت سے لوگ جو خدا ان سے دور ہیں پہلی بات تو وہ خدا ان سے دور ہیں یہی ایک بہت بڑی غلط بات ہے کہ وہ خدا ان سے دور ہیں اور دوسرا جو غلط کام ان کی زندگی میں ہوتا ہے وہی ہوتا ہے کہ خداون سے دور ہونے کے باعث ان کی زندگی میں دکھ تکلیف پریشانیاں بیماریاں اور کمزوریاں بھی آتی جاتی ہیں مسیح اسو نے 38 برد سے بیمار اس شخص کو دوبارہ مل کر جب اس سے بات کی تو مسیح اسو نے اس سے کہا کہ تو تندرس ہو گیا پھر گناہ نہ کرنا ایسا نہ ہو کہ تجھ پر اس سے بھی زیادہ آفت آئے تو گناہ جو ہے یہ ہمیں الہی میار سے گراتا ہے اور گناہ جب کسی زندگی میں آتا ہے تو پھر گناہ اکیلا نہیں رہتا بلکہ وہ اپنے ساتھ اور بھی اپنے ساتھیوں کو بلا لیتا ہے اس میں دکھ بھی آ جاتے ہیں اس میں آفتیں بھی آ جاتی ہیں اس میں بیماریاں بھی آ جاتی ہیں اور اس میں کمزوریاں بھی آ جاتی ہیں گناہ کی فطرت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمیں الہی میار سے نیچے گرا دیتا ہے ایک اور حوالہ میں چاہوں گا کہ ہم دیکھیں کون لوگ جو ہیں وہ الہی میار سے گر گئے پترس دوسرا پترس اس کا دو باپ اور اس کی چوتھی آیت دوسرا پترس اس کا دو باپ اور اس کی چوتھی آیت کو دیکھیں گے دوسرا پترس اس کا دو باپ اور اس کی چوتھی آیت جی جس کسی کو بھی مل جائے برائی مربانی ہو جلدی سے پڑ دیں جی دوسرا پترس اس کا دوسرا باپ اور اس کی چوتھی آیت خدا ان کے کلام میں کیا لکھا ہے کہ خدا نے جب وہ الہی میار سے گر گئے تو خدا نے انہیں سزا بھی دی الہی میار سے گرنے کے بعد جب ہم خدا کے میار سے گر جاتے ہیں تو پھر ہمیں سزا بھی ملتی ہے فرشتوں کو بھی سزا ملی خدا ان کے کلام میں کیا لکھا ہے دوسرا پترس اس کا دوسرا باپ اور اس کی چوتھی آیت میں خدا ان کے پاک کلام میں لکھا ہے جو ابھی آیات ہمارے لئے پڑھی گئی دوسرا پترس اس کا دوسرا باپ اس کی چوتھی ہے اس کو لکھ لیں میں سامنے اس لئے لکھتا ہوں تاکہ آپ اس کو لکھ سکیں لکھا ہے کہ جب خدا نے گناہ کرنے والے فرشتوں کا نہ چھوڑا اب یہ الہی میار سے گرنے کے بعد بعد ان کو جس بات کا سامنا کرنا پڑا وہ صرف یہ نہیں کہ الہی میار سے گریں تو خدا نے کہاں چھوڑ دیں جنہیں کلام میں لکھا ہے کہ جہنم میں بھیج کر تاریخ غاروں میں ڈال دیا تاکہ عدالت کے دن تک کہاں پر رہیں حراست میں رہیں عدالت کے دن تک کہاں پر رہیں ہم جب گناہ کرتے ہیں تو کچھ لوگ آج کے دور میں جب گناہ کرتے ہیں تو ان کا یہ خیال ہے کہ جی کوئی بات نہیں گناہ کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں ایک دن آئے گا پھر معافی مانگ لیں گے خدا معاف کرنے والا خدا ہے ابھی ہمارا جو آگے ٹاپک ہوگا اگلی کلاس میں وہ یہی ہوگا کہ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے گناہ کرتے رہیں کوئی بات نہیں خیر ہے جب ہم گناہ کرتے ہیں جب ہم گناہ کی حالت میں ہوتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ ہماری زندگی میں ہم دکھوں کو تکلیفوں کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہم سمجھتے ہیں کوئی بات نہیں سب کے ساتھ ایسے ہو رہا ہے تو میرے ساتھ ہو گیا تو کیا بہت سے لوگ جو شراب بھی ہیں جب وہ شراب پیتے ہیں یہ شراب بیچنے والے جو ہیں جب وہ شراب بیچتے ہیں نشہ آور چیزوں کو بیچتے ہیں ابھی پچھلے دنوں میں میں ایک فلم دیکھ رہا تھا ایک شخص کے بارے میں جو کہ بہت بڑا ایک ڈرگ کا سمگلر تھا وہ منشیات فروش تھا سمگلنگ کیا کرتا تھا ایک ملک سے دوسرے ملک میں تو بڑا وہ شخص امیر ہو گیا تو اس کی ایک ہی بیٹی تھی بڑی پیاری بیٹی تھی اس کی وہ کالیج بھی پڑتی تھی اور کیا ہوا کہ ایک روز جب وہ اپنے گھر پر آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیٹی منشیات کا استعمال کر رہی ہے تو وہ اپنی بیٹی سے بڑا پیار کرتا تھا وہ خود تو وہ چرچ نہیں جاتا تھا لیکن ابھی بیٹی کو چرچ میں بھیجا کرتا تھا تو جب اس نے اپنی بیٹی کو وہ عدویات جو ہیں منشیات جو ہیں ان کا استعمال کرتے ہوئے دیکھا تو پھر اس کو یاد آنا شروع ہوا کہ میں نے اتنے سال کی عمر میں یہ سب کچھ شروع کیا تھا کتنے ملکوں میں گیا کتنے ملکوں میں میں نے یہ منشیات جو ہیں ہم کو سمگل کیا پھر اس نے سوچا کہ کتنے بچے جو ہیں میری تو ایک اکلوتی بیٹی ہے ایسے کتنے خاندان ہے ایسے کتنے ماں باپ ہیں جن کے بچے جو ہیں وہ منشیات کا شکار ہو کر مر گئے تو وہ شخص جو ہے اسے اپنے کیو پر بڑا پشتاوا ہوا لیکن اس فلم کا جو انڈ تھا وہ اس بات پر ہو اور کہ اس کی بیٹی منشیات کا استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ مر جاتی ہے تو جو کچھ ہم زندگی میں کرتے ہیں غلطیاں گناہ قصور کرتے ہیں برائیاں کرتے ہیں اس کا سب کچھ ہمیں دنیا میں نظر بھی آتا ہے اور ہم مختلف لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں جو غلط کرتے ہیں ان کی زندگیوں میں انہیں چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں انہیں پتہ چل رہا ہوتا ہے لیکن وہ خدا کو پہچاننے سے انکار کرتے ہیں اور کلام میں یہ لکھا ہے دوسرا پتہ سے اس کا دوسرا بابر چوتھی آیت میں کہ خدا نے ان فرشتوں کو جو کہ گناہ کرنے والے فرشتے تھے ان کو نہ چھوڑا بلکہ جہنم میں بھیج کر تاریخ گاروں میں ڈال دیا تاکہ عدالت کے دن تک حراست مرے ابھی عدالت ہونی ہے ابھی عدالت کا دن آنا ہے لیکن اس سے پہلے وہ تاریخ گاروں میں خدا نے انہیں ڈال دیا ہے وہاں پر روشنی نہیں وہ گار ہیں خدا دن ان کو قید کر دیا ہے یہ بھی ایک سزائی ہے لیکن ابھی اصل میں سزا شروع نہیں ہوئی اکثر وہ لوگ جو خدا سے دور ہوتے ہیں انہیں محسوس ہوتا ہے انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں لیکن وہ اس بات کو سمجھ نہیں رہے ہوتے اگر ہم خدا ان کے کلام پر گوھر کریں جتنے بھی لوگ خدا سے دور گئے ہمیں خدا ان کے کلام میں ایک شخص سول کا ذکر ملتا ہے جو کہ قوم بن اسرائیل کا پہلا بادشاہ تھا جو کہ بنیامین کے قبیلے میں سے تھا لوگوں نے اسے خدا سے درخواست کی کہ ہمارے لئے بھی ایک بادشاہ ہونا چاہیے بنیامینی قبیلے کے ایک نوجوان سول کو چنا گیا جب وہ باتیں جو خداون نے اس سے کہیں اس نے وہ پوری نہ کی اگر آپ سیمل کی کتاب کو پڑھیں پہلا سیمل اس کو پڑھیں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ وہ چیز جو اس کے سلطنت کے ٹوٹنے کا یا اس کے لئے خدا کا حکم جو آیا وہ یہ تھا کہ جب خدا نے اسے امالیگ پر حملہ کر رہے کے لئے کہا کہ جا امالیگ پر حملہ کر ایک بہت بڑی قوم تھی ان کو جا کر سب کو مارا ان کو ختم کرا تو کلام میں لکھا ہے کہ وہ سب کچھ کو ختم کر آیا بادشاہ جس کا نام اجاج بادشاہ تھا وہ اسے پکڑ لائیا اور اس نے موٹے موٹے جو جانور ہے وہ بھی اپنے ساتھ اس جنگ میں جیتنے کے بعد جانور بھی اپنے ساتھ لیا ہے سیمل جو خداوند کا بندہ تھا نبی ہے کہن کی خدمت بھی سر انجام دے رہا تھا وہاں پر اس نے جب جانوروں کی آواز سنی تو اس نے سول سے پوچھا یہ جانوروں کا ہنہ نانا اور بن بنانا کیسا ہے تو اس نے کہا کہ میں خداوند اپنے خدا کی کے لیے قربانی کرنے کے لیے ان جانوروں کو اس جگہ سے بچا کر لائیا ہوں تو سیمل نے کہا کہ یہ بات خدا کو پسند نہیں خدا نے تو حکم یہ دیا تھا کہ سب کچھ جو تجھے وہاں پر ملتا ہے سب کچھ کو ختم کرا جب اس نے اس بات کو پورا نہ کیا وہ الہی میار سے گر گیا تو پاکرام میں لکھا ہے کہ پھر سیمل نے اسے کہا کہ چونکہ تُو نے خدا کے حکم کو رد کیا تُو نے خدا کی بات نہیں مانی اس لیے خدا نے بھی تجھے رد کر دیا ہے اور اب تُو بنی اسرائیل کا بادشاہ نہیں رہے گا اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جب سیمل خداوند کا بندہ جانے لگا وہ پشاک جو سیمل نے پہنی ہوئی تھی جب سیمل چل کر واپس جا رہا تھا تو جلدی سے سول بادشاک جو ہے اس کا دامن پکڑ لیا دامن آگے والا جو حصہ ہے وہ اس کو پکڑ لیا اس نے کہا خداوند سے منت کر کے وہ مجھے معاف کر دے اور سیمل جو خداوند کا بندہ ہے وہ اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا وہ چلتا جا رہا تھا اور وہ اس کے دامن کو پکڑا ہوا اس کے ساتھ ساتھ ہی نیچے زمین پر چل رہا تھا کیا ہوا کہ جب وہ کھینچ رہا تھا سیمل اپنی طرف زور لگا رہا تھا تو اس کی پشاک جو ہے خداوند کے بندہ کی پشاک جو ہے وہ دو ٹکڑے ہو گئی کلام میں یہ لکھا ہے اسی طرح قوم کے ساتھ بھی ہوگا تیری سلطنت کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا یہ اس کے گناہ کا نتیجہ اور گناہ کیا کلام میں لکھا ہے کہ وہ خدا کہتا ہے جی میں خدا کے لیے قربانی کرنے کے لیے جانوروں کو لائے ہوں لیکن کلام میں لکھا ہے کہ حکم مانا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے خداوند مہنڈوں کی چربی سے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ ہم خداوند کا حکم مانیں آج انسان گناہ کرتے ہوئے اس بات کو بھولتے جا رہے ہیں کہ خداوند خدا انہیں اس بات کی سزا بھی دیتا ہے گناہ کرتے ہوئے ہم اس بات کو ذہن سے نکال دیتے ہیں کہ ہمیں اس گناہ کے باعث خداوند کی عدالت کا سامنا بھی کرنا پڑے گا اور اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں ترہ ترہ کی پریشانیاں اور آفات جسمانی کمزوریاں جو ہیں وہ ان کا بھی ہمیں سامنا کرنا پڑے گا ہم آج اس بات کو بھول چکے ہیں جب ہم عیوب کی کتاب کو پڑھتے ہیں میرے صاحب نکالیے عیوب کی کتاب اس کا پانچوں باب اور اس کی چوبیسویں آیت عیوب کی کتاب جو ہے اس کا پانچوں باب اور اس کی چوبیسویں آیت کو دیکھیں گے جی آہ کوئی پڑھ دے عیوب کی کتاب جس کا پانچوں باب اور اس کی چوبیس ہے اور تو جانے گا کہ تیرا ڈیرا مکورس ہے اور تو اپنے مسکر میں جائے گا اور کوئی چیز غیب نہ پائے گا جی کوئی چیز غیب نہ پائے گا وہ زندگی جو گناہ نہیں کرتی وہ زندگی جو گناہ میں نہیں گزر رہی اسے کسی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اکثر لوگ گناہ کر کے دو نمبری کے ساتھ وہ بہت سا پیسہ بنا لیتے ہیں لیکن ساری رات نیند نہیں آتی گناہ کر کے آئے ہیں ڈاکہ مار کے آئے ہیں بہت بڑا ڈاکہ مارا پولیس کا ڈر قانون کا ڈر لگا رہتا ہے ابھی پچھلے دنوں میں ہم ٹیلی ویژن پر دیکھتے رہے کہ کیسے احتصاب ہو رہا ہے ہمارے ملک میں وہ لوگ جنہوں نے عربوں روپیہ لوٹا ہے وہ ان کی پارٹی وہ سب لوگ ڈر رہے ہیں کیا ہوگا ہمارے لیڈرز کے ساتھ کیا ہوگا یہ کیوں ہے کیونکہ غلط کام کیا ہے جب غلط کام کریں گے تو پھر ڈر بھی ہوگا لیکن جب غلط کام نہیں کریں گے تو پاکرہ میں کیا لکھا ہے یوکی کتاب اور اس کا پانچ سو باپر چوبیس ویژ میں کہ تو جانے گا کہ تیرا ڈیرہ کیا ہے محفوظ ہے تیرا ڈیرہ کیا ہوگا جی محفوظ ہوگا اور کلام میں لکھا ہے تو اپنے مسکن میں جائے گا اور کوئی چیز غائب نہ پائے گا کوئی چیز کیا نہ پائے گا غائب نہ پائے گا یہ گناہ کرنے والی جو زندگی ہیں انہیں ہر وقت ڈاری لگا رہتا ہے اکثر اوقات نوجوان بچے آپ سب نوجوان ہیں یہاں پر موبائل فون کا استعمال بڑا شوق سے کرتے ہیں اور پاسورڈ لگے ہیں موبائلز کو اگر کہا جائے اسی دن میں میں نوجوان بیٹا ہے ان کے گھر میں تھا تو میں نے انہیں کہا کہ چلے آپ کو ریڈیو جو ہے وہ ہم دوسرے ریڈیو آپ کو میں اکثر بتاتا رہتا ہوں اس پر پیغامات آتا رہتے ہیں تو میں نے کہا چلے آپ کو ریڈیو آپ کی موبائل میں کر دے تو آپ سنتے رہے گا وجہ کیا ہے ہماری چیزیں ہماری کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کو ہم دوسروں سے چھپانا چاہتے ہیں ہمیں در رہتا ہے کوئی دیکھ نہ لے کسی کو پتہ نہ چل جائے اگر ہم گناہ نہیں کر رہے تو ہمیں کسی انسان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے جو شخص گناہ کرتا ہے وہ خدا سے نہیں ڈرتا لیکن ساری دنیا سے ڈرتا ہے اور جو گناہ نہیں کرتا وہ خدا سے ڈرتا ہے دنیا کو اس سے کوئی ڈرتا نہیں ہوتا گناہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ الہی میار سے گر جانا گناہ کا کیا مطلب ہے جی الہی میار سے کیا ہونا گر جانا گناہ جو ہے یہ خدا کی توقعات کے برعکس جانا ہے گناہ جو ہے پہلی بات ہم نے یہ دیکھی کہ الہی میار جو ہے اس سے گر جانا یہ گناہ ہے اور دوسری بات جو ہم دیکھیں گے الہی توقعات خدا کی توقعات جو ہم سے ہیں وہ یہ نہیں کہ ہم گناہ کریں گے بلکہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اصل میں ہم خدا کی جو توقعات ہیں خدا جو ہم سے توقع رکھتا ہے ہم اس کے برعکس جاتے ہیں خدا مند یہ نہیں چاہتا کلام میں کیا لکھا ہے کہ ایک آیت ہے پاک کلام میں مقدس متی کی انجیل میں کہ بڑے لوگ آئیں گے اور کہیں گے اے خدا مند ہم نے تیرے نام سے موجزے کیے ہم نے تیرے نام سے بدلوں کو نکالا ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کیا لیکن کلام میں کیا لکھا ہے مسیح سے کہتے ہیں میں صاف کہہ دوں گا آئے بدکارو میری نظروں سے دور چلے جو میری کبھی تم سے واقفت نہ آتی اور اپنے فرشتوں سے کہے گا کہ انہیں اس آگے میں ڈال دو جو کن کے لیے تیار کی گئی ہے کسی کو یاد ہے جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے یہ آگ کس کے لیے تیار کی گئی ہے ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے انسانوں کے لیے آدم اور ہوا کے لیے اس کی نسل کے لیے آج کے انسانوں کے لیے کسی بھی مذہب کسی بھی رنگ کسی بھی نسل کی انسان کے لیے خدا نے آگ کو تیار نہیں کیا لیکن جب ہم خدا کی توقعات پر پورا نہیں اترتے ہم اس کے الہی میار سے گر جاتے ہیں تو پھر ہم اسی آگ کا اندھن بنتے ہیں پاک الام میں سے ایک آیت ہم دیکھیں گے مقدس متی کے انجیل اس کا چھ باب اور اس کی چودھویں آیت مقدس متی کے انجیل اس کا چھویں باب چھٹا باب اور اس کی چودھویں آیت پاک الام میں سے دیکھیں گے جس کسی کو بھی مل جاتا ہے وہ پڑھ دے جنہوں نے پہلے نہیں پڑھا کوشش کریں وہ پڑھیں ہم تھوڑا سا انتظار بھی کر سکتے ہیں چھٹا باب مقدس متی کے انجیل اور اس چھٹا باب اور اس کی چودھویں آئے جی آمین الہی توقعات کے برقس جانا کیا ہے کہ ایک طرف ہر اتوار ہم چھر چاہیں ہر شام سونے سے پہلے رات سونے سے پہلے ہم خدا سے معافی مانگے اور کہیں کیا ہے خداون ہمیں معاف کر دے لیکن دوسری طرف کیا ہے کہ جب دوسروں کو معاف کرنے کی بات ہے تو پھر ہم دوسروں کو معاف نہیں کرتے یہ وہ الفاظ ہیں جو اکثر ہم دعا کے آخر میں بھی دور آتے ہیں دعایبانی کے طور پر اور کہتے ہیں کہ جس طرح ہم اپنے قصور آروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصورہ میں کیا کر معاف کر تو جب ہم دوسروں کو معاف نہیں کرتے تو یہ بھی گناہ ہے اکثر ہم اسے گناہ نہیں سمجھ لے ہم کہتے ہیں میں کیوں اسے معاف کروں اس نے تو غلط کام کیا اور ابھی پیشلی دنوں میں جب وزٹ کر رہا تھا گھر میں گیا تو ایک بزرگی نے سوال کیا کہ پادی صاحب اگر کسی نے کوئی غلطی کی ہے ہمارے خلاف گناہ کیا ہے تو ایک اماندار رتوے ہمیں کیا کرنا چاہیے میں نے کہا ہمیں اسے معاف کرنا چاہیے تو کہتے ہیں اگر وہ پھر بھی ہمارے خلاف بری باتیں کرتے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے میں نے کہا ہمیں اس کیلئے دعا کرنی چاہیے تو انہوں نے کہا جو ایسا نہیں کرتے تو میں نے بتایا وہ گناہ کرتے ہیں اور گناہ کی جو سزا ہے وہ جہنم ہے گناہ جو ہے جب کسی زندگی میں ہوتا ہے تو وہ خدا سے دور ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی معاف نہیں کر رہا تو وہ خدا سے دور ہے اگر وہ خدا سے دور ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ الہی میار سے گر چکا ہے تو کلام میں لکھا ہے کہ جس طرح ہم اپنے کرزداروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے کرزمیں کیا کر معاف کر اگر ہم معاف نہیں کر رہے تو ہم خدا کی توقعات کے برعکس جا رہے ہیں ایک اور آیت دیکھیں گے رومیوں کا خط اس کا گیارمہ باب اور اس کی گیار آیت لکھ رہے ہیں جس ابھی آیت اگر میں سامنے نہیں لکھتا تو آپ ضرور لکھ لیا کریں رومیوں کا خط اس کا گیارمہ باب اور گیارمی آیت جس کسی نے نہیں پڑھا وہ پڑھے حوالہ رومیوں کا خط مقدس پالوس رسول کا رومیوں کی قلیسہ کے نام کا خط تو اس کا گیارمہ باب اور اس کی گیارمی آیت کوشش کریں کہ آپ جل جلدی حوالہ بھی نکال سکیں بس میں کہتا ہوں کہ آپ انہوں نے ایسی ٹھوکر کھائی کہ گیر پڑھیں لرجی سے آمین کلام میں لکھا ہے کہ انہوں نے ایسی ٹھوکر کھائی کہ گیر پڑھیں ہرگز نہیں بلکہ ان کی لرزی سے غیر قوموں کو نجات ملی تاکہ انہیں غیرت آئے خدا کی توقعات پر جب ہم پورا نہیں اترتے خدا کی توقعات کے برعکس ہم جاتے ہیں تو پھر ہمیں پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ پہلی بات ہوئی ہے کہ جب ہم خدا کے میار پر پورا نہیں اترتے ہم معاف نہیں کرتے ہمیں بھی معاف نہیں کیا جائے گا جیسے کلام لکھا ہے کہ جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرو اگر تم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے پیٹ پیچھے ہم موجود ہیں ہمیں گالیاں دیں ہمیں برابلہ کہیں تو ان کے لیے بھی ایسا کرتے رہیں جب ہم خدا کی توقعات کے برعکس جاتے ہیں تو ہم دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنتے ہیں پادری صاحب چرچ میں پلپٹ پر کھڑے ہو کر تو محبت معافی اور برکت کا پیغام دیتے ہیں لیکن دوسروں کو اپنے سکے بھائی کو وہ معاف نہیں کر رہے اپنے ہم جنس انسانوں سے وہ محبت نہیں کر رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کی توقعات کے برعکس کام کر رہے ہیں اور اس سے ہوتا کیا ہے دوسرے ٹھوکر کھاتے ہیں آج کے دور میں پادری صاحب ایلڈر صاحب کوائر میں گانے والے بچے یہ بھی بڑی عام بات ہے ہم سب لوگ جو خدا کے گھر میں کسی بھی طور پر خدمت سے انجام دیتے ہیں ہم دوسروں کے لیے ایک نمونہ ہوتے ہیں وہ شک جتنا جو خدا کے قریب ہوگا دوسرے لوگ اس کو نمونہ بناتے ہیں دیکھیں جی اگر پادری صاحب ایسا کر رہے ہیں تو اسی بھی کاروانگر دیکھئی ہوئے گا جو غلط کرتا ہے بہت سے خدا کے خادمین ہیں وہ سگرٹ پیتے ہیں ان کو دیکھ کر دوسرے لوگ کہتے ہیں کوئی گالی فلان پانیسا بھی سگرٹ پیتے ہیں تو اگر بھئی وہ سگرٹ پیتے ہیں تو وہ اگر کوئے میں گرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ بھی ان کے پیچھے کوئے میں جا کر گر جائیں تو ہوتا کیا ہے کہ جب ہم خدا کی توقعات کے برعکس کام کرتے ہیں تو ہم دوسروں کے لیے فکر کا باعث بنتے ہیں دوسروں کے لیے کیا باعث بنتے ہیں جی فکر کا باعث بنتے ہیں گناہ کرنا تیسری بات جو ہم دیکھیں گے گناہ کرنا خدا کی شریعت کے خلاف جانا ہے گناہ کرنا کس کے خلاف جانا ہے خدا کی شریعت یا شرعہ کے خلاف جانا ہے تیسری بات جس پر ہم کلامی مقدس میں سے غور کریں گے کہ گناہ خدا کی شرعہ کی مخالفت ہے گناہ جو ہے اس کی فطرت میں تیسری بات جب ہم دیکھیں گے کہ گناہ خدا کی شرعہ کی کیا ہے جی مخالفت ہے سب بولیں گناہ کیا ہے خدا کی شرعہ کی مخالفت ایک آیت دیکھیں گے پہلا یونہ کا پہلا عام خط اس کا تیسرا باپ اور چوتھی آیت بھائی کاشف آپ نے پڑھنا ہی یونہ کا پہلا خط پہلا عام خط اس کا تیسرا باپ اور اس کی چوتھی آیت بڑی مشہور زمانہ آیت ہے جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ شرعہ کی مخالفت کرتا ہے جو کوئی گناہ کرتا ہے آمین کلام میں لکھا ہے کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ کس کی مخالفت کرتا ہے شرعہ لفظ جو ہے اس کا مطلب ہے خدا کے حکموں کی مخالفت کرتا ہے جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ کس کی مخالفت کرتا ہے خدا کے حکموں کی خدا کی شرعہ کی مخالفت کرتا ہے اور کلام میں لکھا ہے جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ شرعہ کی مخالفت کرتا ہے اور گناہ گناہ جو ہے وہ شرع کی مخالفت ہے وہ گناہ کسی بھی طرح کا ہو آپ جیسے ہم نے گوھر کیا کہ ہم روسیائی کے کام کریں یہ بھی شرع کی خدا کی حکموں کی مخالفت ہے گناہ کوئی بھی ایسی چیز جو ہمیں خدا سے دور کرتی ہے خدا کے جلال کی مخالفت میں وہ کام ہو رہے ہیں ہم کسی کے لیے برا کہہ رہے ہیں ہم کسی کے لیے برے الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں یہ خدا کی شرع کی مخالفت ہے گناہ کی فطرت یہ ہے کہ وہ ہمیں خدا کے حکموں کے خلاف لے کر جاتا ہے گناہ میں کس کے خلاف لے کر جاتا ہے ہکموں کے خلاف لے کر جاتا ہے اور میں یہ چاہوں گا دو آیات اب اپنے پاس لکھ لیں وقت کو ہم خیال میں رکھیں گے وقت کافی ہو چکا ہے گنتی کی کتاب اس کا 22 باب بار آٹھارویں آیت لکھ لیں اسے اپنے پاس گنتی کی کتاب 22 باب اٹھارویں آیت اور اسی طرح 23 و باپ بار اس کی تیرویں آیت گنتی کی کتاب بائیس باب اٹھارہ آیت اور گنتی کی کتاب تئیس باب اور اس کی تیرہویں آیت ایک اور حوالہ ہم اسے پڑھیں گے آپ میں سے وہ جس نے ابھی تک آیت نہیں کوئی پڑھی حوالہ نہیں پڑھا وہ میرے ساتھ نکالیں پہلا سیمیل پندرہ پندرہ باب اور اس کی چوبیسویں آیت سیمیل کی پہلی کتاب پہلا سیمیل اس کا پندرہ باب اور اس کی چوبیسویں آیت پہلا سیمیل اس کا پندروہ باب اور اس کی چوبیس وی آیت جی پڑھ دیں اس کسی کو مل گیا آمین آمین کلام میں لکھا ہے اور اسرائیلی مرد پہلا سیمیل اس کا پندروہ باب اور اس کی چوبیس وی آیت خدا ان کے کلام میں یہ لکھا ہے کہ اسرائیلی مرد اس میں سول بادشاہ جو ہے وہ بھی موجود تھا کہ سول نے سیمیل سے کہا میں نے گناہ کیا کہ میں نے خدا کے فرمان کو اور تیری باتوں کو ٹال دیا ابھی میں نے واقعہ آپ کو سنایا یہ وہی واقعہ ہے کہ سول بادشاہ نے خدا کے حکم کو ٹال دیا وہ خدا کے حکم کے خدا کی شرعہ کے کیا گیا مخالف گیا خلاف ہوا اور کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے بھی اسے رد کیا جب اس نے خدا کے حکم کا خیال نہیں کیا تو پھر خدا نے بھی اس کا خیال نہیں کیا اور خدا نے بھی اسے رد کر دیا خدا کے خلاف جانا خداون کے حکموں کے خلاف جانا خداون اسے پسند نہیں کرتا یہ آیات جو ابھی میں نے بتائی ہیں ان کو اپنے پاس لکھ لیں پہلا سیملوس کا پندرہ باب و اس کی چوبیسری آیت خداوند کے کلام میں سے جو پڑھی گئی اور کلام میں لکھا ہے یہ شخص سعول بادشاہ خداوند کے خلاف گیا خداوند کے حکم کو اس نے توڑا اور خداوند کی حکم کو توڑنے کے باعث خداوند کے حکم کو رد کرنے کے باعث خداوند نے بھی اس سے رد کر دیا جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم خدا کے خلاف جاتے ہیں ہم اس کی توقعات کے برعکس کام کرتے ہیں اور ہم اس کے میار سے گر جاتے ہیں جب کوئی کسی میار سے گر جاتا ہے جیسے ابلیس کے لیے ایک میار خدا نے مقرر کیا تھا کہ اس کے پرو کا سایہ خدا کے تخت پر پڑے جب وہ اس میار سے گر گیا تو خدا نے اسے کلام میں لکھا ہے کہ تاریخ گاروں میں بند کر دیا چوتھی اور آخری بات جو ہم خدا ان کے کلام میں سے دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ خدا کے اعتماد کو توڑنا کس کو توڑنا ہے جی خدا کے اعتماد کو توڑنا جو ہے وہ گناہ کرنے والا شخص جو ہے اس کی اندر جب گناہ آتا ہے تو وہ خدا کے اعتماد کو توڑ دیتا ہے چوتھی بات کہ گناہ کی جو فطرت ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی زندگی میں گناہ ہوتا ہے تو وہ خدا کے اعتماد کو توڑنے والا بن جاتا ہے گناہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم خدا کے اعتماد کو توڑے والدین اپنے بچوں پر اعتماد کرتے ہیں وہی بچے جنہیں والدین نے جنم دیا ہوتا ہے انہیں پال کر بڑا کیا ہوتا ہے اور اس بات کیلئے بڑا کیا ہوتا ہے کہ میرا بچہ بڑا ہوگا پڑے لکھے گا اور ہمارا خاندان ترقی کرے گا وہی بچے جب بڑے ہو کر والدین کے اعتماد کو توڑتے ہیں اور نوجوان بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں تو والدین اس بات سے دکھی ہوتے ہیں اکثر والدین جب بچے انہیں دھوکہ دیتے ہیں ان کی مرضی کے خلاف جاتے ہیں تو والدین کو اکثر اوقات بہت بڑا دھچکہ لگتا ہے بہت سے لوگ میں نے دیکھے کہ وہ مریض بن گئے ان کے بچوں نے انہیں دھوکہ دیا ان کے اعتماد کو توڑا والدین بچوں کے اچھے دوست ہوتے ہیں بچے ان سے شیرنگ نہیں کرتے انہیں نہیں بتاتے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ والدین جب ان کا اعتماد ٹوڑتا ہے تو بہت سے والدین کچھ لوگ ان کو ہارٹ اٹیک ہو جاتے ہیں کچھ لوگوں کو ترہ ترہ کی جسمانی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہم انسان ہیں انسان ہوتے ہوئے جب ہمارا اعتماد ٹوڑتا ہے وہ جس سے ہم پیار کرتے ہیں جب وہ ہمارا اعتماد ٹوڑتا ہے تو پھر ہمیں اس بات کے لیے دکھ ہوتا ہے اور ہم غم کرتے ہیں جب کوئی انسان گناہ کی حالت میں ہوتا ہے تو اصل میں وہ خدا کی اعتماد کو توڑتا ہے یہاں پر اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ خدا نے وہ پودا کیوں لگایا خدا نے وہ پھل کیوں رکھا خدا نے جب باغ بنا دیا تھا تو پھر ایسا کام کرنے کی ضرورتی کیا تھی میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ خدا جتنا ہم خدا پر اعتماد رکھتے ہیں اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جو کچھ ہم دعا میں مانگ رہے ہیں یا مانگیں گے کہ میں اگر اسے نہیں بھی دوں گا اگر جو کچھ یہ مانگ رہے اسے نہیں بھی ملے گا تو پھر یہ صرف چیزوں کے لیے میرے ساتھ نہیں جڑا یہ مجھ سے محبت کرتا ہے اسی بات کا سامنا ایوب کو بھی کرنا پڑا کلام میں لکھا ہے کہ ایک روز خدا کے بیٹے آئے اور انہیں ابلیس بھی آیا خدا کے سامنے حاضر ہوا اور پاک کلام میں لکھا کہ جب وہ سامنے آئے تو خدا نے شیطان سے کہا کہ کیا تُو نے میرے بندہ ایوب کے حال پر نظر کی زمین پر اس جیسا راستباز کوئی شخص نہیں تو شیطان نے یہ کہا خدا کے اعتماد کو توڑنے کے لیے وہ اعتماد جو خدا اپنے بندہ ایوب پر رکھتا تھا کہ وہ ایسے ہی تیری عبادت نہیں کرتا وہ ایسے ہی راستباز نہیں تُو نے تو اپنی حفاظتی باہر اس کے چوگت لگائی ہے اس باعث خدا اون وہ تیری عبادت کرتا ہے اس لئے وہ راستباز ہے خدا ورد نے شیطان کو موقع دیا ابلیس کو کہا کہ جا تیرے پاس وقت ہے تیرے پاس موقع ہے کہ تُو جا اس کو نقصان پنچا میرا بندہ میری تکفیر نہیں کرے گا اور خدا نے اس سے کہا کہ صرف فقط اس کی زبان کو نہ چھونا باقی سب کچھ اس کا میں تیرے ہاتھ میں کرتا ہوں میں اپنی بار کو بھی اٹھاتا ہوں خدا نے اٹھا لیا ابلیس نے اس کے بچوں کو مارا ایک ہی روز میں سارے بیٹے بیٹیاں مر گئے سارا معلومتہ چھن گیا جانور جو ہیں وہ سارے دوسرے لوگ چھن کر لے گئے خود بھی وہ کنگال ہو گیا اور کلام میں یہ لکھا ہے کہ اس کے جسم پر پھوڑے نکل آئے اور وہ خاک پر بیٹھ کر زمین پر بیٹھ کر ایک ٹھیکریوں کے ساتھ ٹھیکری کے ساتھ اپنے جسم پر خارج کرتا تھا کیونکہ اس کا پورا جسم جو ہے وہ پوروں سے بڑھ چکا تھا اس کی بیوی اس سے کہنے لگی کہ اب کچھ نہیں بچا خداوند کی تکفیر کر اور مر جا اب تیرے پاس کچھ نہیں بچا لانت بھیج خدا پر مر جا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا اس نے خدا کے اعتماد کو نہیں توڑا اس نے خدا کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائی گناہ جب ہماری زندگی میں آتا ہے تو جیسے بچے جب گناہ کرتے ہیں وہ اپنے والدین کی خلاف جاتے ہیں اسی طرح جب ایک انسان ایک ایماندار گناہ کی حالت میں جاتا ہے تو وہ خدا کے اعتماد کو توڑتا ہے آدم اور ہوا نے ایسا کیا اور اس کے بعد دنیا میں یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے خداوند نے اپنے پاک صحائب بخشے خداوند نے اپنی شریعت دی تاکہ انسان ان باتوں کو پورا کر سکے اب ہمارے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ گناہ سے کیسے بچیں گناہ سے بچاؤ خداوند کے کلام کو پڑھ کر ہو سکتا ہے وہ زندگیاں جو خدا کے اعتماد کو پھیس نہیں پہنچانا چاہتی خدا کے اعتماد کو توڑنا نہیں چاہتی ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ خدا کے کلام سے جڑے رہیں اگر ہم آدم اور ہوا کی کہانی پر گوھر کریں تمہیں پتہ چلے گا کہ خدا نے بڑے اعتماد کے ساتھ انہیں باغی عدن میں رکھا گو کہ وہاں پر وہ درخت ہے وہ بھل بھی ہے وہ بھی رکھا خدا کو اعتماد تھا کہ یہ ایسا نہیں کریں گے لیکن آدم اور ہوا نے اس اعتماد کو توڑ دیا خدا نے ایو پر اعتماد کیا خدا نے اپنے بندہ ابراہام پر اعتماد کیا جو کہ ایمان لانے والوں میں سے پہلا ایک شخص ہے جو کہ زندہ خدا پر ایمان لیا خدا نے اعتماد کے ساتھ اسے بلایا اسے برکت دی اور خدا نے اسے کہا کہ اپنے بیٹے کو میرے لئے قربان کر دے تو خدا کو اعتماد تھا کہ وہ ایسا کرے گا اور ایسا ہی ہوا اس نے سوال نہیں کیا اس نے خدا سے یہ نہیں کہا کہ خداون مجھے تو یہ بیٹا اتنے سالوں کے بعد ملا ہے یہ تو وہی فرزند ہے جس کے لئے ہے خداون میں اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آیا تھا اگر یہی مر گیا اس بڑا پر میں میرا آخری سہارا تو میں کیا کروں گا جب یہ سب کچھ ہوا تو پھر خدا نے اس کی اس بات کو جب اس نے پورا کیا تو خدا کہ اعتماد کو اس نے بڑھایا خدا نے کہا پھر اسے برکت دی اور کہا کہ میں تیری نسل کو اسمان کے ستاروں کی ماند اور ریت کے ذروں کی ماند کر دوں گا جیسے انہیں کوئی گن نہیں سکتا کیونکہ تو نے میرے اعتماد کو قائم رکھا اسی طرح تیری اولاد کو بھی کوئی گن نہیں سکے گا جو کوئی تجھے برکت دے گا میں اسے برکت دوں گا اور جو کوئی تجھ پر تیری اولاد پر لانت کرے گا وہ لانت میں اس پر کروں گا کیوں ایسا ہوا کیونکہ اس نے گناہ نہیں کیا وہ خدا کے خلاف نہیں گیا وہ خدا کے توقعات کے برعکس نہیں گیا وہ الہی میار سے گرہ نہیں بلکہ اس نے خدا کے اعتماد کو قائم رکھا آج کی یہ بائبل کلاس اور یہ موضوع جو گناہ کی فطرت کے بارے میں تھا وہ اس طرح پر اختتام تک پہنچا ہم نے چار چیزیں آج سیکھی اور ان پر غور کیا کہ گناہ کی فطرت جو نیچر ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمیں الہی میار سے نیچے گرا دیتا ہے ہم اس میار پر قائم ہی نہیں رہتے آدم ہوا خدا بات کرنے کے لیے چھپ گئے اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں کیونکہ پتا تھا گناہ ہو گیا الہی توقعات کے برعکس ہمیں گناہ لے جاتا ہے خدا کی توقعات ہم سے کچھ اور ہوتی ہیں لیکن جب گناہ ہماری زندگی میں آتا ہے تو ہم کچھ اور کرنا شروع کر دیتے ہیں گناہ خدا کے حکموں کے خلاف جانا ہے یہ گناہ کی فطرت ہے جہاں پر بھی گناہ ہوگا لوگ خدا کے حکموں کے خلاف کام کر رہے ہوں گے جہاں پر گناہ ہوگا لوگ وہاں پر خدا کے اعتماد کو پھیس پہنچا رہے ہوں گے خداوند ہمیں یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے حکموں کو پورا کریں اگر پورا نہیں کرتے تو پھر ایک بات جو خدا نے دیار کی گئی ہے جی عبلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے اگر ہم ان چیزوں کا اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں آج سیکھنے کے بعد انہیں اپنی زندگی میں سے دور کرنے کی ضرورت ہے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کسی گناہ گار کی علاقت نہیں چاہتا ہے ایک طرف تو وہ گناہ سے نفرت کرتا ہے لیکن گناہ گار کی علاقت بھی نہیں چاہتا کلام میں کیا لکھا ہے بلکہ وہ کیا چاہتا ہے کہ سب کی کہاں تک نوبت پہنچے جی اگر یہ چیزیں گناہ آپ کی زندگی موجود ہے اور اس کی فطرت میں یہ باتیں آپ کی زندگی میں آپ کے خاندانوں میں موجود ہیں تو اپنی زندگی میں سینے دور کریں اب ہم نے کلام کو سیکھ لیا اس مطلق سیکھ لیا اگر آپ الہی میار سے گر چکے ہیں اگر آپ خدا کے جو توقعات ہیں الہی توقعات ان کے برقس کام کر رہے ہیں اگر آپ اس کے حکموں کے خلاف جا رہے ہیں یا خدا کے اعتماد کو توڑ رہے ہیں تو سیکھنے کے بعد اب ان کاموں کو اپنی زندگی میں سے ختم کر دیں سٹاپ کر دیں نہیں تو ہمیں ہمیشہ تک جلنے والی جو آگ ہے اس میں جانا پڑے گا جو ابلیس اور اس کے فشنوں کے اتیار کی گئی ہے سو خداوند آپ سبوں کو بڑی برکت بخشے اور میری خداوند سے دعا ہے کہ آپ اس کلام پر عمل کرنے والے ٹھہریں آمین